اس کیسے ہو سب ڈیر فینڈس آپ سبی کا بہت بہت ہاردک سواگت ہے میرے اس چینل میں اور آج میں آپ کے لئے جو پلانٹ لے کر آئی ہوں ویری بیوٹیفل پلانٹ اور آپ کو اس کا نیم پتہ ہی ہوگا اس کا نام ہے اروکیریہ اور اسے کرسمنس ٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت خوبصورت یہ پلانٹ اس کی جو لیف ارینجمنٹ دیکھو کتنا بیوٹیفل ہے اور یہ بہت ہی سندر پلانٹ ہے اور اس کا جو ہائٹ آپ دیکھ رہے ہو یہ دیکھیں میں نے اسے ایک بارٹ میں لگایا ہے اور اس کا جو ہائٹ ہے وہ فور فیٹ کے قریب ہے اور یہ جو پلانٹ ہے میرے پاس بہت سالوں سے ہے اور بہت اچھا برو کر رہا ہے اور اس کا جو مین ہے میں نے کبھی بھی کسی طرح کی کوئی زیادہ کیئر نہیں کر رہی اور سمپلی میں اسے وارٹرنگ کرتی ہوں کسی بھی طرح کا کبھی کوئی فرٹیلائزر میں نے اسے نہیں دیا پھر بھی دیکھیں اس کا جو لیوز دیکھیں کتنی اچھے ہیں اس کی گروت کتنی اچھی ہو رہی ہے اور دیئر فینڈ جس کے اگر وارٹرنگ کی بات کریں تو اس پلانٹ کو آپ کبھی بھی اوور وارٹرنگ نہ کریں اور اس کو پانی تبھی دے جب اسے اوپر والی جو سوائل ہے وہ ڈرائی ہو اور اس کا جو پارٹ جس میں آپ اسے لگائیں وہ ویلڈرینڈ ہونا چاہیے اس میں پانی جو کھڑا نہ ہو تو ویلڈرینڈ پارٹ میں اسے لگائیں اور اس پلانٹ کو جو مین چیز ہے اس کا جو آپ کو کیر کرنے کی وہ ہے اس کی سن لائٹ رکوائرمنٹ کے بارے میں اور دیئر فینڈ اسے اگر آپ بہت زیادہ تیز دوپ میں رکھو گے تو اس کی جو یہ پتیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے لیو برننگ کی پرابلم آ جائے گی تو بہت زیادہ تیز دوپ اس پروادے کو نقصان کرتی ہیں اور اگر بہت زیادہ شیڈی ایریا میں رکھو گے ریگولرلی سے شیڈی ایریا میں رکھو گے تو بھی اس پلانٹ کو پرابلم آئے جائے گا سو اس کا جو مین کیر ہے وہ اس کی سن لائٹ کی رکوائرمنٹ پر اڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کس طرح کا سن لائٹ دے رہے ہو اور سو اسے میں آپ کو اڈوائز کروں گی کہ اسے سیمی شیڈی ایریا میں رکھیں اور سیمی شیڈی ایریا میں یہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے اور میں نے بھی اسے سیمی شیڈی ایریا میں رکھا ہے تو آپ دیکھیں اس کے جو لیپس ہے کتنا اچھا گروہ کر رہا ہے کتنی اچھی گروہ ہو رہی ہے اس پلانٹ کی تو مین چیز جو اس کا ہے وہ سن لائٹ کا ہے اور اس کا آپ خیال رکھیں ٹائم ٹو ٹائم اس کا جو پوزیشن ہے اگر پوٹ میں رکھا ہے تو اس کو آپ شفٹنگ کرتے رہیں سن لائٹ کی رکوائرمنٹ کے اکارڈن اگر ونٹر ہے تو اسے تین چار گھنٹے کی دھوپ چاہیے اور اگر شمر ہے تو مارننگ وانٹو آر کی دھوپی سپیشنٹ ہے اس کے لیے اور یہ تو تھا اس کی سن لائٹ کے بارے میں اگر بات کریں اس کے فٹی لائزر کی تو دیر فرینڈز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہو کتنا ہیلڈی ہے یہ تو کھو اس کی لیپس کتنی ہیلڈی ہیں میں نے کبھی بھی اس کو کسی بھی طرح کا کوئی فٹی لائزر نہیں دیا اور بیداؤٹ فٹی لائزر ہی اچھا گروہ کر رہا ہے تو اس کے جو ہے اگر بات کریں انسیکٹی سائیڈ کی تو اس پلانٹ کو کسی بھی طرح کی انسیکٹی سائیڈ کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے اوپر کبھی بھی کسی بھی طرح کا کوئی انسیکٹ وگرہ اٹیک نہیں کرتا تو آپ کا جو انسیکٹی سائیڈ کا خرچہ ہے فٹی لائزر کا خرچہ بچ جاتا ہے حالانکہ یہ ایک ایک ایکسپینسیو پلانٹ ہے نرشری میں اس کا جو پرائز ہے ایک چھوٹے سے چھوٹا پلانٹ بھی لوگ ہے تو آپ 100 کا ملے گا اور اس سے 100 رون وڑ ہی ہے اس کا پرائز depending upon the growth of the plant سو چھوٹے سے چھوٹا پلانٹ اور یہ جو پلانٹ ہے اس کی یہ خوبصورت پتیاں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں اس کا جو فریش بکے اتیار کرتے ہیں لوگ اس میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے تو اس کا جو لیڈز ہیں بکے بڑھانے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے Dear friends ایک بہت ہی خوبصورت پیارا پلانٹ ہے اور اسے کرسمس ٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے During Christmas اس پلانٹ کو خوب سجایا جاتا ہے اس کے اوپر کافی دیکوریشن کی جاتی ہے سو یہ بہت بیوٹیفل پلانٹ ہے صرف اسے جو مین لی آپ کو کیا کے بارے میں بات کرے ایک تو اس کا وارٹرنگ کا خیال رکھنا پڑے گا اور شکن جو ہے اس کا سن لائٹ یہ دو چیزیں ہی اس کی جو مین کیا کیا دھیان رکھنے والی ہیں Otherwise یہ پلانٹ اچھا گو کرتا ہے یہ دیکھو کتنا اچھا بیوٹیفل پیارا پیارا پلانٹ تو ڈیئر فرینڈز اگر آپ کی کوئیری ہو اس کیر گارڈنگ تو مجھے کمائنڈ باکس میں شروع لکھیں اور آپ کو جو میرا ویڈیو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیں اگر اپسان دایا ہو لائک اور شیئر ضرور کریں اکے فرینڈز بائی بائی ہیپی گارڈنگ مجھے ضرور کریں مجھے ضرور کریں موسیقی